کہ فجر کی نماز کے بعد فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کے سو گئی سننا اگر آخری بات کر رہا ہوں فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراف سے پہلے کیا ہو گئی سو گئی پیارے آقا تشریف لائے بیٹی کے گھر تو دیکھا حضرت فاطمہ سو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ بیٹی سو رہی ہے فجر کی نماز کے بعد بیٹی سو رہی ہے سونے کا ٹائم نہیں ہے اسلام میں یہ سو رہی ہے تو حضور نے بیٹی کو اٹھایا اور فرمایا یا فاطمہ تیقذی اے فاطمہ اٹھ جا اللہ کی قسم کہ یہ وقت مسلمانوں کے سونے کا یہ مسلمانوں کے سونے کا وقت نہیں ہے اور اللہ کے فرشتے اس وقت انسانوں کا رزق لے کر آتے ہیں زیادہ بترین عمل پورے شہر والوں کا کوئی نہیں ہے جتنے گھوڑے کھولنے روزی کمانے کے لئے کھول لو فجر نہیں پڑھو گے یعنی من طلوع الفجر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا سونا رزق کو بند کر دیتا ہے جو فجر کی طلوع ہونے کے بعد صبح صادق کے بعد سے طلوع شم سے پہلے کے درمیان میں سوئے گا اللہ اس کے رزق کو بند کرے گا اللہ اس کے رزق کو بند کرے گا پیارے نبی کی بدعا ہے اس مسلمان کو جو طلوع فجر سے لے کر طلوع شم کے درمیان میں سو رہا ہوتا ہے نوے پرسن مسلمان کراچی کے سو رہے ہوتے ہیں اٹھائیس سال سے نماز پڑھا رہا ہوں اپنی آنکھوں سے تجربے دیکھ کر جو زور اثر مغرب عشاء کے اندر صفحے اول میں لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بد نصیب بد قسمت فجر میں غیر آزر ہیں کیا اس کے اندر دیندار اور کیا غیر دیندار اور کیا اس میں تبلیغی اور کیا غیر تبلیغی اور کیا اس کے اندر پڑھے لے کے اور کیا اس میں انپڑ فجر کی نماز کے اندر نوے سے پچانوے فیصد مسلمان غیر آزر ہے اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی پیارے نبی کے ہاتھ اٹھے میں اللہ کی بارگاہ ہے دیکھو پیارے نبی کا انداز دیکھو حضور کے ہاتھ اٹھے میں حضور دعائیں کر رہے ہیں اس دعا میں پیارے نبی نے اپنی امت کے لیے میرے آپ کے لیے کیا دعا کری اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا اے اللہ تو میری امت کے لوگوں کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما ان کی صبح میں برکت عطا فرما اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت عطا فرما خدا کی قسم ہماری برکت اللہ نے کب میں رکھی فجر کے وقت میں رکھی بھائیو فجر پڑھو گے کون کون پابندی کرے گا صبح میں اٹھنے کی اگر کبھی رہ جائے جماعت سے کوئی بات نہیں گھر پہ ہی پڑھ لینا لیکن صبح میں اٹھنا ضرور انشاءاللہ صبح میں جاد کی برکت سے بیٹیوں کو اٹھاؤ بیٹوں کو اٹھاؤ ننے کاکے کو اٹھاؤ ننے کی امہ کو اٹھاؤ ننے کی امہ بھی بڑی شیطان بنی ہوئی ہے وہ ننے کے بہانے سے سوتی رہتی ہے کہ ساری رات ملنے نے کیا کیا مجھے جگایا ہے اس میں نہیں نہیں ننے کی امہ کی روٹی تمہارے ذمہ ہیں اگر ننے کی امہ نہیں اٹھے گی خدا کی قسم بیگم کی وجہ سے روزگارے میں پریشانی آئے گی بیٹیوں کی وجہ سے پریشانی آئی بیٹوں کی وجہ سے پریشانی آئی امہ پہ کی وجہ سے پریشانی آئے گی کہ نبی کا فرمان ہے نوم الصبح یم نع الرزق من صلوع الفجر الیلاث روح الشم دیکھو الترغیب والترغیب اٹھا کر دیکھو کتاب البجور یہ حدیث لا ہے وہیں پر ہے امام منظری رحمہ اللہ جہاں پر کاروبار کے مسائل لکھیں بیٹیوں کی وجہ سے پریشانی آئی